اسلام علیکم میں حکیم رضوان ایک بار آپ کی قسمت کے حاضر ہوا ہوں ایک ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے جوڑوں کے درد کی نسوں میں درد جوڑوں میں درد گھٹنے میں درد اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا چیز استعمال کرنا اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی اپیل ہے کہ چینل کو سسکرائب کر دینا لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دیکھئے ہم آپ کو بہتا رہے ہیں کہ حلدی ہے عمبہ حلدی جس کو بولتے ہیں عمبہ حلدی اور یہ ہے جائفل یہ جائفل ہے یہاں سے دیکھئے یہ عمبہ حلدی اور یہ جائفل یہ جائفل ہے یہ عمبہ حلدی ہے اب اس کو کیا کرنا ہے امام جیشتہ بغیرہ میں اتنا سا لے کے چار فیس چھوٹے چھوٹے بیر کی طرح ہوں گے تو کوئی ہے چار فیس یہ امام جیشتہ میں آپ کو کوٹنا ہے اور ایک ٹکڑا اس کا بھی کوٹنا ہے حلدی کا عمبہ حلدی کا یہ دون چیزیں آپ کو مکس کرنی ہے ایک جگہ مطلب ایسا ہے کہ آپ کو جیسے کہ دس گرام جائفل لینا ہے تو دس گرام یہ لینا ہے اس طریقے سے آپ کو بنانا ہے تو آپ کو اس میں کرنا کیا ہے پیبر سرسو کا تیل لینا ہے جس میں کوئی ملاوڑ نہیں تو آپ یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پوٹ کر کے اور دو سو گرام تیل میں پکانا ہے یہ دو سو گرام تیل میں پکانا ہے عمبہ حلدی اور جائفل دون مکس کر کے کوٹ لیا پکانا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ جہاں آپ کے درد ہے جیسے یہ تیل ہے بنوا تو آپ کے جہاں درد ہے جیسے آپ کا جوڑوں مطلب ہے تو آپ کو اس طریقے سے لگانا ہے اس طریقے سے لگانا اس کا مالش کرنا ہے دن میں دو بار اور جب آپ رات کو لگائیں تو اس پر کپڑا کو باریک سکت لگانے تیل لگانے کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے اس طریقے سے لگانا ہے تو آپ کے نسوں کا درد جو بھی درد ہوگا جی جگہ بھی بھوچلدی کنٹرول کرتا آپ جو بھی دوائی کھا رہے ہوں وہ کھاتے رہیں کوئی درد کی گولی بغیرہ کھا رہے اس سے کوئی مطلب نہیں یہ درد بڑھ سرسو کے تیرے میں آپ کو یہ پکانا ہے جائفر اور رامبہ بس آپ کو یہ پتانا تھا بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تکیلی ہے خدا حالی